امتیاز سامن لاہور سے یہ کہتے ہیں کہ آزمائش اور پکڑ میں کیا فرق ہے کیونکہ مجھ پہ جب مصیبت آتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ پکڑ میں آگئے ہیں لیکن جب ان پہ مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ آزمائش ہے دیکھیں یہ جو مصیبت، راحت، صحت، بیماری، بچپن، جمانی، بڑھاپا، صبح، شام، دفعہ، رات یہ اللہ کا ایک نظام ہے اور یہ بغیر رکاوٹ کے مومن کافر سب پہ چل رہا ہے اب یہ اثرات مرتب کرتا ہے ہر طلوع ہونے والا دن ایک اپنی کیفیت لاتا ہے اب سو کر اٹھتے ہیں تو کچھ اور طرح کی خیالات ہوتے ہیں شام سوتے ہیں تو کچھ اور سوچ رہے ہوتے ہیں تو اس کے تین درجے بیان کی ہیں حضرات نے کہ مومن اگر باعمل مسلمان ہے شریعت کا احترام کرتا ہے تو اس پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ تلافی معافات بن جاتی ہے یعنی جو قطعیاں ہوئیں ہیں ان کی تلافی ہو جاتی ہے سبحان اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کو کوئی ادنا سا کانٹا بھی چپ جائے تو کئی گناہ اس کے معاف ہو جاتی ہے اسے کہتے ہیں تلافی معافات کچھ جو لوگ نیک دیندار یا اہلاللہ ہوتے ہیں ان پر جو مصیبتیں آتی ہیں وہ ترقی درجات کا سبب بن جاتی ہے صحیح کچھ منازل ایسے ہیں یعنی اسے کہتے ہیں مجاہد ازتراری ایک تو آپ اختیاری طور پر میند کرتے ہیں مراقبہ کرتے ہیں اللہ اللہ کرتے ہیں نماز روضہ کرتے ہیں یہ تو اختیاری ہے کچھ ازتراری آ جاتا ہے من جانب اللہ بیماری کی صورت میں تکلیف کی صورت میں اور اس میں ان کے درجات بلاند ہوتے ہیں بعض درجات ایسے ہیں جن کے لئے مصیبت لازم ہیں مثلا شہادت کے لئے قتل ہونا پڑتا بلکل صحیح شہادت ایک مرتبہ ہے اسے پانے کے لئے قتل ہونا تو ان کو ترقی یہ جو دو ہیں تلافی معافات اور ترقی درجات ان میں ہوتا یہ ہے کہ بدن پر مصیبت ہوتی ہے دل میں راحت ہوتی ہے سکون ہوتا شکایت نہیں ہوتی اور تکلیف دل محسوس نہیں کرتا بدن محسوس کرتا جو نافرمان یا کافر ہے اس پر جو مصیبت آتی وہ از قسم اکوبات ہوتی ہے وہ تکلیف دے ہوتی ہے بدن کو تکلیف تھوڑی ہوتی ہے دل کو زیادہ ہو رہی ہوتی ہے آپ کے جسم میں تکلیف کم ہے روح میں زیادہ ہے دل زیادہ پریشان ہے پریشانیاں بڑھ گئی ہیں رونا دونا شروع ہو گیا تو نافرمانوں پہ یا کفار پہ جو آتی ہے بعض قسم اکوبات ہوتی ہے یعنی سزا کی قسم کی ہوتی ہے اور وہ اندر سے پریشان کر دیتی ہے مومن پہ جو آتی ہے تلافی معافات ہوتی ہے جو اس سے کمیاں رہ گئی ہیں وہ پوری اہلاللہ پہ جو آتی ہے وہ ترقی درجات کا سبب بلتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تو یوں اگر مصیبت آئے تو پھر تو بڑے یہ تو عزاز کی بات ہے وہ اپنا دل دیکھنا چاہیے اگر دل پریشان نہیں ہے تو کیا بات ہے کیا بات ہے حضرت جی ایک اور صاحب ہے انہوں نے بھی اپنا نام نہیں لکھا یہ کہتے ہیں کہ عاشق مجبور ہوتا ہے یا خود مختار گزارش یہ ہے کہ یہ عشق اور عاشقی یہ کوئی اس کی کوئی دیفینیشن سمجھ میں نہیں آتی صحیح یہ ایک فطور ہے آپ کے دماغ کا کہ آپ مادنی چیزوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اور آپ کی خواہش آپ پہ اتنی غالب آگی ہم نے دیکھا ہے اس عاشقی میں لف میریج ہوتی ہے اور سال بعد تو عاشقی رفوق ہو جاتی ہے پھر پنچ مارے میریج رہ جاتی ہے کبھی اس کا بچنا بھی محال ہو جاتا ہے صحیح تو یہ ایک جن سے مخالف کو دیکھ کر جن سے مخالف میں ایک طلب پیدا ہوتی ہے ان کی ایک ایک فریکنسی ہوتی ہے جو دل سے اٹھتی ہے اور آنکھوں کی راہ اس کی شوائیں باہر جاتی ہے تو جن سے مخالف میں کسی خاتون کسی مرد کی جتنی وہ فریکنسی قریب تار ہوگی وہ اتنا ایک دوسرے کی خواہش کریں گے اسی لئے اسلام نے نگاہوں پہ پردہ لگایا ہے صحیح اچھے اس میں عشق حقیقی بھی تو ہے نہیں عشق حقیقی اس میں نہیں آتا اچھے اس میں نہیں آتا یہ ایک فیزیکل آپ کی جسم کی خواہش ہے بقائے نسل انسانی کیلئے اللہ نے رکھی ہے تو وہ جو شوائیں نکلتی ہیں ان کی ایک فریکنسی ہوتی ہے اب کسی کی جتنی قریب ہوتی جاتی ہے اتنا وہ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اگر بالکل ایک فریکنسی ہو تو پھر وہ ہی رنجہ بن جاتے ہیں صحیح لیکن یہ مجبوری نفس کی ہے وقتی ہے عارضی ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں تو عشق حقیقی کے بارے میں کیا ہے عشق حقیقی یہ ہے کہ آپ کو آپ کا دل اتنا روشن ہو کہ آپ کو اللہ کے نبی سے پیار ہو جائے اور اس کے صدقے پھر آپ کو اللہ کی ذات سے پیار ہو جائے اور آپ دیوانگی کی حد تک اتباہ کریں اللہ کی حقام کا پیار کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے محبوب کی مانیں فَإِنَّ الْمُحِبَّةِ لِمَنْ يُحِبُّ مُتِيُوْ کسی عرب شاعر نے کہا تھا کہ محبت کرنے والا محبوب کا غلام بن جاتا ہے پھر وہ وہی کرتا ہے جو محبوب چاہتا ہے تو اس کے حقیقی کی یہ حال ہے کہ پھر آپ اللہ کی طلب میں آ جائے تو اس حوالے سے اگر ہم یہ دیکھیں کہ عاشق مجبور ہے یا خود مفتار ہے نہیں مجبوری جو ہوتی ہے اس پر کوئی عجر مرتب نہیں ہوتا صحیح بلکل صحیح سبحان اللہ مجبوری تو پھر ظاہر ہے مجبوری مجبوری ہے بل ارادہ جو فیصلہ کیا جائے وہ عجر کا مستحق ہوتا ہے آپ ارادی طور پر کہ مجھے اللہ سے محبت کرنی ہے پھر آپ اللہ اللہ کرتے ہیں اہل اللہ کے پاس جاتے ہیں نیک عمل کرتے ہیں تو وہ آپ کا فعل اختیاری ہوتا ہے جو آگے جا کر آپ کا مزاج بن لیکن آپ دیکھیں آدمی سو سال بھی جیتا رہے نماز اس کی عادت نہیں بنتی بھی آپ دن میں پانچ دفعہ پڑھتے ہیں پھر ہر بار وضو کا اتمام آپ کو مشکل لگتا ہے ہر پار نماز کی ادایگی کیلئے آپ کو اتمام کرنا پڑتے ہیں وہ عادت سانیہ کیوں نہیں بن جائے عادت بن جائے تو اس پر عجر کس بات کا صحیح عادت کا موافضہ کیا ہے جو آپ کو اتمام کرنا پڑتے ہیں اور بل ارادہ کرتے ہیں عجر تو اسی کا ہے سبحان اللہ تو آپ دیکھنے کبھی کسی نمازی کی نماز عادت نہیں بنتی اسے اتمام کرنا ہی پڑتا ہے کیا بات ہر سال بندہ روزے رکھتا ہے لیکن وہ عادت نہیں بنتی اسے پھر اتمام کرنا ہی پڑتا ہے پیاس لگتی ہے تکلیف ہوتی ہے دکھ ہوتا ہے کہ نہیں بالکل سے تو عبادات یا عشق سے مراد یہ نہیں کہ بندہ پاگل ہو کر دیوانہ ہو کر اس میں لگ جائے شعوری طور پر بل ارادہ کرے اور اس سے محبت کرے اس سے پیار کرے اسے اس میں راحت نصیب ہو اس کی بھوک لگے سبحان اللہ یہ تو عشقی کی ہو لیکن اس میں بھی ارادہ اور اتمام شرط ہے شرط ہے بالکل صحیح حضرت جی اگلہ سوال اسے عمل کرتا ہے مولوی عبدالحق بنت دادن خان سے یہ کہتے ہیں کہ حضرت جی یہ فرما دیجئے کہ قلب کے جاری ہونے سے کیا مراد ہے اور یہ کہ کیا ہر ایک کا قلب جاری ہو سکتا ہے ہر انسان کو تخلیقی طور پر یہ اہلیت دی گئی ہے کہ وہ اس کا قلب جاری ہو سکتا ہے صحیح نبی کریم صلی اللہ کا ارشاد عالی ہے کہ ہر پیدا ہونے وَقُلُّو مَوْرُودِنْ يُولُدُوا الٰفِطْرَ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطری استعدادیں لے کر پیدا ہوتے سُمْا وَوَاہُو يُحْوَدَانِهِ اَوْ يُمَجْسَانِهِ اَوْ يُنَسِّرَانِهِ اَوْ كَمَا پھر اس کے والدین اس کا معاشرہ اس کا ماحول کسی کو یہودی بنا دیتا ہے کسی کو نصرانی بنا دیتا ہے کسی کو کچھ بنا دیتا ہے تو وہ فطری استعداد تو ہوتی ہے اب اسے چاہیے چونکہ یہ جو قلب کا حیاء جاری ہونا یہ ایک ٹچ سسٹم ہے نبی کریم صلی اللہ کو جس نے دیکھا یہ حضور کی نظر پاک میں صحابی ہو گیا صحابی کی صحبت میں جو گیا وہ تابعی ہوا جو تابعی کی صحبت میں گیا وہ تباہ تابعی ہوا اسی طرح یہ اہلاللہ پھر اس کی صحبت میں گئے تو انہیں یہ اللہ اللہ نصیب ہوئی تو کسی ایسے شخص کے پاس جانا پڑتا ہے جس کا قلب خود جاری بھی ہو اور دوسروں کا قلب جاری کرنے کی استعداد بھی رکھتا ہو تو یہ دیئے سے دیئے جلتا ہے یز خود جاری نہیں ہوتا تو یہ برکات لینی پڑتی ہیں لیکن اس کی استعداد ہر بندے میں موجود ہے اور تاہت ہمیں مرگ رہتی ہے کافر میں بھی وہ توبہ کر لے اور اللہ اللہ شروع کر دے تو پھر سارے وہ بھی حاصل کر سکتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ موت تک یہ استعداد رہتی ہے اور اسی کی جواب تلبی ہوگی کہ تم نے معرفہ تیلائی کی استعداد تو تھی تم نے کیوں لگ